اسلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو کا ٹوپک ہے کہ پہلے زمانے میں یہودی بندر پیسے بنے دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل ایکن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے جیسے کہ اسلام میں جمعہ عزت والا ہے عیسائیوں کے لیے اتوار اور ہندووں کے لیے منگل اس طرح یہودیوں کے لیے ہفتہ کا دن محترم تھا مگر فرق اتنا ہے کہ اسلام میں صرف ان لوگوں پر جن پر جمعہ کی نماز فرض ہے جمعہ کی پہلی ازان سے ختم نماز تک وہ دنیاوی کاروبار کرنا حرام ہیں جو نماز میں دخل انداز ہوں عورتیں بچے مسافر اور بیمار لوگ اس حکم سے علیہ دا ہیں ہی ان کے ان پر جمعہ فرض نہیں ہے لیکن یہودیوں اور عیسائیوں کے ہم ان سارے دنوں میں دنیاوی کاروبار حرام تھے اور خاص کر شکار کرنا سخت جرم موسیٰ علیہ السلام کے بعد یہ واقعہ پیش آیا کہ بنی اسرائیل کی ایک جماعت بکر قلزم کے کنارے شہر ایلا میں رہتی تھی جو مدینہ منورہ اور شام کے درمیان ہے یہ لوگ مچھلی کے بہت شوقین تھے رب کی شانیہ کے ہر ہفتہ اس دریا میں بے شمار مچھلیاں نمودار ہوتی تھی یا تو ان کے امتحان کے لیے یا اس مچھلی کی زیارت کے لیے جس کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام رہتے تھے باقی دنوں میں سب مچھلیاں غائب ہو جاتے تھیں ان کے موں میں پانی بھر آیا اور سوچنے لگے کہ کسی تدبیر سے ان کا شکار کرنا چاہیے جس سے شکار بھی ہو جائے اور ہفتہ کے دن کی بے حرمتی بھی نہ ہو آخرون اکلمندوں نے یہ ہیلا سوچا کے دریا کے ارگڑ بہت سے گہرے غار کھوڑ دے آئے اور دریا سے اس غار تک نالیاں بنا دیں جمعہ کی شام کو ان نالیاں کا موں کھول دیتے تھے کہ پانی کے ساتھ مچھلیاں ان گلوں میں آ جائیں اور اتوار کے دن ان گلوں سے پکڑ لیتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم ہفتہ کو شکار نہیں کرتے انہوں نے وہ مچھلیاں خوب کھائیں اور بیچی جس سے یہ بڑے مالڈار ہو گئے چالیس یا ستر سال تک ان کا یہ عمل رہا یہ لوگ کل ستر ہزار تھے ان کی تین جماعتیں بن گئیں ایک تو شکار کرنے والوں کی دوسری اس سے منع کرنے والوں کی تیسرے خاموش رہنے والوں کی جب شکاریوں نے ان کی نصیحت نہ مانی تو انہوں نے اپنے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دی اور شہر کے دو عصے بنا دئیے اور کہا کہ ہم ان کے ساتھ نہیں رہیں گے کہ ہم پر عذاب نہ آ جائے یہاں تک کہ حضرت دعوت علیہ السلام کا زمانہ آ گیا آپ نے ان کو شکار کرنے سے منع کیا اور فرمایا کہ اے بے وقوف ہو قائد کرنا ہی تو شکار ہے جیسے کوئی حرن کو جال میں خانس لے وہ شکار کر لیا جاتا ہے پھر وہ کھائے یا نہ کھائے اور کھائے تو آج ہی کھائے یا دوسرے وقت حضرت یہ کہ ہفتہ کے دن میں تو شکار کی ممانت ہے نہ کہ فقط ہاتھ میں پکڑنے کی یا کھانے کی اس سے باز آ جاؤ ورنہ عذاب میں گرفتار ہو جاؤ گے شکاریوں نے کہا کہ ہم تو بہت عرصہ سے یہ کام کر رہے ہیں اگر یہ برا ہوتا تو اب تک ہمیں امن کیوں ملتی تب حضرت دعوت علیہ السلام نے یہ دعف فرمائی جس سے رب کا غزب آ گیا اور رات ہی میں یہ سب کے سب بندر بن گئے اور جوان لوگ بندر بن گئے اور بولے لوگ سور بنا دئیے گئے ان کی اپنوں حواظ تو باقی رہی گویا طاقت جاتے رہی اور جسم سے سخت بدبو نکلنے لگی صبح کے وقت لوگوں نے اس محلے کو دیکھا کہ نہ تو اس محلے سے کوئی آدمی آتا ہے اور نہیں کوئی آواز اور نہ کوئی دھوہ وغیرہ نکلتا ہے تو دوسرے لوگ ان کی دیواروں پر چڑھ کر اندر داخل ہو گئے وہ بندر ان کو دیکھ کے ان کی طرف دوڑے اور ان کے قدموں میں لپٹنے لگے اور ان کے کپڑے سو مکتے ور روتے تھے ان لوگوں نے کہا کہ کیا ہم نے تمہیں شکار کرنے سے منع کیا تھا وہ بندر سر ہلاتے اور ان کے آنسو رخصاروں تک جاتے اس حال میں ان کو تین روز گزر ایور سب ہلاک کر دے آئے گئے نہ کوئی باقی بچا اور نہ ان کی نسل چلی لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ موجودہ بندر انہی کی نسل ہے لیکن یہ سب غلط ہے ان سے پہلے بھی بندر تھے اور یہ موجودہ بندر ان سے پہلے بندروں کی اولاد میں سے ہیں کیونکہ صحیح روایت میں ہے کہ کوئی مسخ شدہ پوم تین دن سے زیادہ نہیں جیتی نہ کھاتی ہے نہ پیتی ہے اور نہیں اس کی نسل چلتی ہے دوستو آج تک کے لیے بس اتنا ہی